موسیقی اسلام علیکم محترم سامین آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ ضرور سنا ہوگا کہ آج فلاں ملک یا شہر میں بارش ہوئی اور اسمان سے مچھلیاں بھی گریں یعنی مچھلیوں کی بارش ہوئی اسی طرح برسات کے موسم میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے ہر طرف ہمیں بڑے بڑے مینڈک نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ بادلوں سے مچھلیوں یا مینڈکوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے آج کس ویڈیو میں ہم اس طریقہ کار کی سینسی وجہ ڈھوننے کی کوشش کریں گے محترم سامین گرمیوں کے موسم میں ہم اکثر ہوا کے بگولے دیکھتے ہیں جنہیں جکڑ یا واو رولے بھی کہا جاتا ہے اس بگولے میں ہوا تیزی سے گول دائرے میں گوم رہی ہوتی ہے اس بگولے کی انچائی ہمیں تا حد نظر آسمان تک وسیع نظر آتی ہے اصل میں یہ بگولے اس وقت مارز وجود میں آتے ہیں جب زمین پر ایک جگہ ہوا کا دباؤ کم ہو اور دوسری جگہ زیادہ ہو تو ہوا بگولے کی شکل میں زیادہ دباؤ سے کم دباؤ والے علاقے کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے جیسے ہی کچھ آپ پر کپڑے کا ٹکڑا یا لکڑی وغیرہ اس بگولے کی زد میں آتے ہیں تو وہ بگولے کے اندر نیچے سے اوپر کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح جب یہ بگولہ سفر کرتے ہوئے کسی سمندر دریا نہر یا طلاب وغیرہ کے اوپر سے گزرتا ہے تو بگولہ اپنے ویکیوم کی وجہ سے پانی کو بھی اوپر کی طرف کھینچتا ہے اب جب بڑی مقدار میں پانی زمین سے اوپر کی طرف اٹھتا ہے تو اپنے اندر موجود مچھلیاں اور دوسری آبی مخلوق کو بھی ساتھ ہی بادلوں میں لے جاتا ہے اور پھر یہ بادل سفر کرتے ہوئے جب کسی جگہ پر برستے ہیں تو ان میں موجود مچھلیاں بھی زمین پر تشریف لے آتی ہیں جن کا وزن پانچ کلو تک ہو سکتا ہے محترم سامین اگر آپ ان بگولوں کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو ہمیں 26 اپرائل 1989 کو بنگلہ دیش کے مشہور بگولے کی ہلاکت خیزی پر ایک نظر ڈالنا ہوگی یہ بگولہ تریخ کا سب سے زیادہ جان لے وہا بگولہ تھا جس نے 1300 سے زیادہ انسانوں کو پٹک پٹک کر جان سے مار دیا تھا اور 12000 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے زیادہ تار ایسے بگولے بریعظم امریکہ اور اسٹریلیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں جو اکثر مقامی لوگوں کو استاتے رہتے ہیں محترم سامین اسی موضوع پر ہالی وڈ میں ایک سے زیادہ موویز موجود ہیں جن میں سب سے اچھی مووی شارک ناڈو تھری ہے جس کو آپ اردو یا ہندی ربک میں بھی دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو اگر یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ